شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلمنٹ سے اور پارلمنٹ کیا ہے جس کی اندر اپوزیشن لیڈر نون لی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو اموٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ جو اس دلدل سے ہم نکلیں گے تو اس میں گووننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق ہیں لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شاک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شاک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لئے کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے کہ الیکشن دی چاہتے ہیں